بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کرم فضل اور شکر کے ساتھ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ امید کرتا ہوں کہ میرے تمام سبسکرائبرز میرے تمام ویورز اور میرے تمام سٹوڈنٹس جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ٹھیک ہوں گے جیسا کہ آپ نے میری ویڈیو کے تھم نیل سے دیکھ لیا ہوگا اور ٹیٹل سے بھی دیکھ لیا ہوگا کہ یہ ویڈیو کس بارے میں ہے کہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے بی اے بی ایڈ اور ایڈی کا ریزلٹ انانونس کیا ہے اس بارے میں ہم وہ ریزلٹ کس طرح چیک کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کس لنک سے چیک کرنا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا جن سٹوڈنٹس کو سی ایم ایس کا پاسورڈ اور اس کی آئیڈی کا نہیں پتا وہ بتاؤں گا کہ وہ آپ نے سی ایم ایس کی آئیڈی اور اس کا پاسورڈ کیسے بنانا ہے اس کے لئے آپ کو میری یہ پوری ویڈیو دیکھنی پڑے گی سٹار کرتے ہیں ویڈیو ویڈیو سٹار کرنے سے پہلے میری آپ سے ایک چھوٹی سی دروہاست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں شکریہ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے اپنی لاغن آئیڈی اور پاسورڈ کیسے بنانا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کا ریجسٹریش ہسٹی نے آپ کو جاری کی ہے وہ آپ کی لاغن آئیڈی ہوگی جو آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے وہ آپ کے لاغن آئیڈی ہوگی اب آپ نے پاسورڈ کیسے بنانا ہے پاسورڈ آپ کے نام کے آخری دو ہنسے اور آپ کے ریجسٹریشن نمبر کے جو چار لاسٹ والے نمبر ہیں وہ آپ کا پاسورڈ ہوگا اس کے لئے میں آپ کو ایک مثال سے سمجھا دیتا ہوں آپ کو بالکل اچھی طریقے سمجھ لگ جائے گی تو چلتے ہیں اس مثال کی طرف تو سٹوڈنٹ یہ دیکھیں یہ میں نے ایک ریجسٹریشن نمبر لکھا جو فرضی ہے جو ریجسٹریشن نمبر ہے وہ ہے ٹونٹی اے بی سی زیرو ون ٹو تھری فور ٹھیک ہے اور نیم ہے ایسا نکبال جو کہ میرے ہی نیم ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ ہو چاہیے یہ جو ریجسٹریشن نمبر ہے یہ آپ کی لاغن آئی ڈی ہوگی یہ جو آپ کا ریجسٹریشن نمبر ہے یہ آپ کی لاغن آئی ڈی ہوگی اب پاسورڈ کی بات کر لیتے ہیں پاسورڈ میں جو آپ کا نیم ہوگا مثلا یہاں پہ میرا نام ہے ایسا نکبال اب میرے نام کے لاسٹ والے دو ہن سے اے ایل اور ریجسٹریشن نمبر کے یہ چار ون ٹو تھری اور فور یہ آپ کا پاسورڈ ہوگا تو یہ تھا میں نے آپ کو بتا دیا اب بات کرتے ہیں کہ ریزلٹ آپ نے کیسے چیک کرنے کس لنک سے چیک کرنے وہ لنک میں نے دسکرپشن میں دے دیا ہے آپ اس لنک سے اپنا ریزلٹ چیک کر سکتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں شکریہ